اسلام علیکم دوستو میرا نام عمران ہے اور آج ایک نیو رکسات حاضر ہوں فرنڈز مان لیجئے کہ آپ کا کوئی سمارٹ فون ہے اور وہ لوگ ہو چکا ہے اب آپ اس کا جو پن لوگ ہے چاہے وہ پیٹن لوگ ہے اس کا پاسورڈ نہیں جانتے اور آپ نے کسی سوٹ ویر کے ذریعے اس کو ان لوگ بھی کر لیا لیکن یہاں پہ پرابلم تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی سمسنگ کا موبائل فون ہے اور جیسے آپ اس کو فیکٹری ری سیٹ کرتے ہیں چاہے اس کو ہارڈ ری سیٹ کرتے ہیں لیکن جیسے وہ موبائل فون دوبارہ آن ہوتا ہے تو آپ سے گوگل کا جو ایف آر پی لوگ ہے اس کو ویریفائی کرنے کا کہتا ہے مطلب آپ کے سمارٹ فون میں جو جی میل کا اکاؤنٹ ہوتا ہے جو پہلے تھا ری سیٹ کرنے سے یا موبائل فون لوگ ہونے سے پہلے اس کو آپ نے ویریفائی کرنے ہوتا ہے اب یہاں بھی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہاں پہ اس کا پاسورڈ نہیں ہے یا اس ایمیل ایڈریس کو آپ نہیں جانتے تو آپ وہاں سے کہیں بھی موب نہیں کر سکتے اور آپ کا جو سمارٹ فون ہے وہ انلاک نہیں ہوگا جب تک آپ اس اکاؤنٹ کو ویریفائی نہیں کریں گے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ سیمسنگ کا جو ایف آر پی لوگ ہے اس کو کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آج کیسے ویڈیو میں آپ کے لئے بہت کچھ سپیشل آفرز جو ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو سب سے پہلے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک مل جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ یہاں پہ ایک ٹینرو شیئر کے افیشل ویب سائٹ پہ آ جائیں گے اور یہاں پہ آپ کو ایک سوٹ ویر مل جائے گا فور یو کی فور انڈرائیڈ تو آپ نے اس سوٹ ویر کو اپنے سسٹم میں انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو فری ڈالوڈ کا جو آپشن ہے وہ مل جائے گا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنی ہے اور یہاں سسٹ کو ڈالوڈ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو میں یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ کچھ آفرز جو ہیں وہ بتا دوں کہ دوستو یہاں پہ ٹینرو شیئر کے طرف سے کچھ ہولیڈیز کی جو سپیشل ڈیلز ہو ہیں وہ چل رہی ہیں جو کہ آٹھ جنوری تک چلتی رہیں گی آپ نے ان کو یہاں سے دھیان سے چک کر لینا ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو مل جائے گا آپشن گیو اوے اس کے بعد سکس ان ون بندل اس کے بعد سیونٹی پرسنٹ جو ہے آف ڈیلز جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور اس کے بعد فری آرڈر سب سے پہلے ہم یہاں پہ گیو اوے پہ کلک کرتے ہیں دوستو اگر آپ ویڈیو ڈیٹنگ کا کام زیادہ نہیں جانتے اور آپ بیگنرز ہیں تو یہاں پہ اس سوفٹویر کو آپ ایک مہینے کے لیے بلکل فری جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریباً چالیس ڈالر کا سوفٹویر ہے اور آپ کو بلکل ایک منت کے لیے فری میں مل جائے گا تو آپ نے یہاں پہ گیٹ ون منت فری لائسنس جو ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا جو ایمیل ایڈریس ہے اس کو ٹائب کرنا ہے اور اس کے بعد جو بھی ایمیل ایڈریس یہاں پہ آپ انٹر کریں گے تو آپ کے ایمیل ایڈریس پہ ایک منت کا جو فری لائسنس ہے وہ وہاں پہ پہ پہنچائے گا تو آپ نے اس کو وہاں سے انسٹال کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے اپنا جو ایمیل ایڈریس ہے وہ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے تو ون منت کا جو فری لائسنس ہے وہ آپ کے جی میل کا اکاؤنٹ پہ چلا جائے گا تو فرنڈز آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ون منت کا جو فری لائسنس ہے وہ ہمیں یہاں پہ مل چکا ہے اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ جو باقی کی آفرز ہیں سکس ان ون بندل تو یہاں پہ آپ کو ایک چھے سوفٹ ویرز کا جو بندل ہے وہ جسٹ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فائیو ڈالرز میں جو کہ تقریباً چھے سو ڈالر کے بنتے ہیں تو یہاں پہ مل جائے گا آپ کو تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ اگر آپ کوئی بھی سوفٹ ویرز یہاں سے بائی کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ اینٹ پہ آپ کو مل جائے گا فری آرڈر تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس لنگ کو کسی بھی اپنے سوشل میڈیا کے نیٹ ورک پہ آپ کو اس کو شیئر کرنا پڑے گا جیسے آپ اس کو یہاں پہ شیئر کریں گے تو اس کے بعد آپ نے جو آرڈر نمبر ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد جو ایمیل ایڈریس ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینی ہے تو یہاں سے بھی آپ کو کافی زیادہ چیزیں جو ہے وہ بلکل فری میں مل جائیں گی اور کہ تو فرنڈز یہ سوفٹ ویر آپ نے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سوفٹ ویر کے بارے میں اگر انفرمیشن جاننی ہے تو آپ پیج کے بلکل نیچے آجیں تو یہاں سے آپ جان سکتے ہیں کہ یہ سوفٹ ویر جو ہے یہ کون کون سے ایسی ڈیوائسز ہیں جن کو سپورٹ کرتا ہے یا جن کا ایف آر پی لوگ جو ہے اس کو ریموو کرتا ہے تو آپ نے یہاں پہ لسٹ پہ کلک کرنے ہے اور جیسے آپ یہاں پہ لسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ڈیوائسز جو ہے وہ شو ہو جائیں گی کہ کون کون سے ایسی ڈیوائزز ہیں جن کو یہ سوفٹ ویڈ جو ہے یہ سپورٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہاں سے ریسرچ کر لیں دھیان سے چیک کر لیں کہ آپ کی ڈیوائز اس لسٹ میں ہے اگر ہے تو آپ اس سوفٹ ویڈ کو بائی کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ڈیوائز یہاں پہ شون نہیں ہو رہی یا اس کو سپورٹ نہیں کرتا یہ سوفٹ ویڈ تو آپ اس کو بائی مت کریں اوکے دوستو میں نے اس سوفٹ ویڈ کو انسٹال کر لیا ہے جیسے یہ سوفٹ ویئر انسٹال ہوگا تو آپ کے سامنے یہاں پہ جو اس سوفٹ ویئر کا جو انٹرفیس ہے وہ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ سکرین پہ آپ کو دو اپشن مل جائیں گے ریموو سکرین لوگ اور ریموو گوگل ایف آر پی لوگ تو فرنڈز اگر آپ نے موبائل فون کا جو سکرین لوگ ہے اس کو ریموو کرنا ہے تو آپ نے اس اپشن کا استعمال کرنا ہے جیسے آپ اس اپشن پہ کلک کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل فون کو اپنے کمپیوٹر یا لیپٹاپ کے ساتھ کونیکٹڈ کر لینا ہے چلے میں یہاں سے کنیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سٹارٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہ اس پہ کلک کر دیں اور اس کے بعد مزید آپ کو یہاں پہ کچھ سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے موبائل فون کی جو سکرین لوگ ہے وہ ریموو ہو جائے گا میں نے کیونکہ آپ کو آج کیسے ویڈیو میں بتانا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے گوگل کا جو لوگ ہے اس کو کیسے ریموو کرنا ہے تو چلیں ہم واپس چلتے ہیں اور کیا تو ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں Remove Google Lock FRP اور کیا تو فرنڈز جیسے آپ گوگل FRP لوگ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے آپ کی ڈیوائس کی فل انفرمیشن جو ہے وہ شو ہو جائے گی اگر آپ کی ڈیوائس یہاں پہ شو نہیں ہو رہی تو آپ نے سب سے پہلے ڈیویلپر اپشن کو اوپن کرنا ہے اپشن کو کیسے آن کرنا ہے یہ میں نے تقریباً بہت زیادہ ویڈیوز میں آپ کو پہلی بتا دیا ہے تو چلیں ہم یہاں پہ start remove پہ کلک کرتے ہیں اوکے تو یہاں پہ اپشن آ چکا ہے sending notification to samsung device تو یہاں پہ آپ کی ڈیوائس کی اوپر ایک view کا اپشن جو ہے وہ آ چکا ہوگا یہاں پہ دو اپشن ہوں گے cancel اور view تو آپ نے view کے اوپر کلک کر دینا ہے اوکے تو فرنڈز اس کے بعد کچھ یہاں پہ آپ کو steps دیکھنے کو مل جائیں گے آپ نے یہ تمام steps ہیں ان کو follow کرتے جانا ہے دوستو اگر آپ کو تھوڑی بہت information ہے تب ہی آپ اس software کا استعمال کریں اگر آپ کو بالکل information نہیں تو آپ کس سے پوچھ لیں یا سب سے پہلے google میں research کر لیں اس کے بعد آپ اس software کا استعمال کریں کیونکہ اگر کوئی بھی ایک file جو ہے وہ رہ گی تو آپ کا جو android system ہے اس میں problem بھی ہو سکتی ہے لہٰذا آپ دھیان سے جو بھی steps یہاں پہ بنے ہیں ان کو دیکھ لیں اس کے بعد ہی آپ ان کو follow کریں تو چلی میں یہاں پہ جتنے بھی steps ہیں ان کو دیکھتا ہوں follow کرنے کے بعد یہاں پہ next پہ click کرتا ہوں اگر فرینڈز تمام steps follow کرنے کے بعد یہاں پہ end پہ mobile phone جو ہے اس میں جو google کا frp log تھا وہ remove ہو چکا ہے تو یہاں پہ screen پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس option آ چکا ہے کہ bypass google frp log successful if you like this product please share it with others اس کے بعد آپ یہاں پہ end پہ okay click کر دیں okay تو فرینڈز آپ دیکھ ستے ہیں کہ میں نے google کا جو frp log ہے اس کو remove کر لیا ہے فرینڈز اگر آپ کے پاس کوئی samsung کی device ہے تب ہی آپ google frp log جو ہے اس کو استعمال کریں اگر آپ کے پاس کوئی اور device ہے تو یہ software اس کے لیے نہیں ہے ہاں اگر آپ نے screen lock جو ہے اس کو remove کرنا ہے تو یہ تقریباً جو سبھی devices ہیں ان کو support کرتا ہے لیکن سب سے پہلے آپ check کریں آپ کی device اور اس میں اگر آپ کی device list میں شامل ہے تو آپ اس software کا استعمال کریں اور اپنے mobile phone کا جو screen lock ہے اس کو بھی remove کر سکتے ہیں تو فرینڈز آپ کو مزید information کے لیے جو links ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے اسی ویڈیو کی description میں آپ وہاں پہ جائیں اور click کر کے تمام information جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیوڑیو کے ساتھ مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھے گا take care and Allah حافظ دوستو اور آپ کو آج کے یہ ویڈیو اچھے لگی اور آپ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے مران پردیسی یوٹیوب چینل کو اور اس بیل کے آئیکن پہ لازمی click کر دیجئے تاکہ جتنی بھی latest ویڈیوز ہیں ان کا notification آپ کے سمارٹ فون کے سکرین پہ اسی ٹائم پہنچ جائے